السلام علیکم میرے مزری کے ٹکڑوں آج ہم بڑا مزے دار یہ دی آئے وائی کرنے والے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ مابل پرنٹ کے ساتھ فریم میں نے کیسے بنایا اپنے کچن کے لئے افکاس آپ اپنے سٹڈی روم کے لئے یا بچوںیں کمرے کے لئے بنا سکتے ہیں سو دیکھتے رہیے یہ گھر میں چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی وہ نیچے سبسکرائب کا بٹن اور اس کے نیکس ٹویٹ ایک بیل ہوتا ہے اسے ضرور دبائیں تاکہ آپ جلدی سے میرے مزری کے ٹکڑے بن جائیں اور آج سب سے پہلے آپ کو میرے ویڈیوز فری میں دیکھنے کو ملیں سو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے تو چلیں ہم یہ لسٹ دیکھتے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں کوئی پرانا سا یا نیا سا پچھر فریم آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سائز جو آپ کو پسند ہو سپری پینٹ اوپشنل ہے بکوز اگر آپ کا فریم آلریڈی وہ کلر میں ہے جو آپ کو پسند ہے تو اسے آپ کو پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے فریم کو پینٹ کیا تھا تو اس لئے میں نے سپری پینٹ یوز کیا ہے اور کانٹیک پیپر یا اڈیسیب وال پیپر آپ کہیں سے بھی کوئی بھی ہارڈ ویر سٹور سے بہت سستے بھی مل جاتی ہے یہ چیز اور یہاں پہ سنگاپور میں ہم یا ملیشیا میں ہمارے پاس یہ ہارڈ ویر سٹور میں بہت عام ملتی ہے دائسوں میں بھی یہ چیزیں بہت ملتی ہیں ایک سزر کی بھی ضرورت ہوگی جو ہم اپنے پیپر کو کاٹنے کے لیے استعمال کریں گے گلاوز اپنے ہاتھوں کو پٹیک کرنے کے لیے سینڈ پیپر بھی اگین اوپشنل ہے اگر آپ پینٹ کریں گے تو اس کی ضرورت ہوگی ورنہ نہیں کوئی کپڑا ساف کرنے کے لیے شیشے کو اور اگر جو ہم اس میں یہ سینڈ پیپر سے کریں گے اپنے فریم کو تو اس میں جو ڈسٹ آئے گی اس کو بھی وائپ کرنے کے لیے اور افکورس اینڈ میں ہمارا وائٹ بورڈ مارکر جس کے ہم لکھ سکیں گے اس بورڈ کے اوپر تو ہم چلتے ہیں اس پہ فرسٹ آف آل ہم اس کو پورے فریم کو میں نے سینڈ پیپر سے سینڈ کیا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرا جو یہ فریم ہے یہ جیسا براؤنش گری کلر کا تھا بہت پرانا تھا مجھ تو کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اس کا کلر کیا ہے تو یہ سٹورو میں پڑا تھا میں نے اس سے نکالا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریم آئیکیا سے ایکچلی لیا تھا آپ کہیں سے بھی اپنا فریم لے سکتے ہیں کوئی بھی سائز میں اب اس کو سینڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے پیچھے سے اس کا جو کلپس آتے بڑا آسانی سے کھل جاتا ہے آپ ایسا فریم لیں جو آپ کے لیے بھی آسانی سے کھل جائے تو پھر میں نے اس کا اوپر سے کور نکال دیا اور اس کا جو گلاس ہے وہ بھی میں نے الگ سے خیال سے بلکل ہاتھ کاٹے بغیر اسے آپ گلاس کو بھی وہاں سے ہٹا دیں اب یہ دیکھیں آپ میرا پیپر کتنا گندہ ہو چکا ہے یہ اس پہ یومیریٹی کے نشان آ چکے ہیں کافی پرانا ہے لیکن بالکل فکر کی بات نہیں ہے یہ چھپ جائے گا اس کے اوپر ہم اپنا کانٹیک پیپر لگائیں گے اور یہ سائز تھا جو میں نے استعمال کیا ہے تو چلیں آپ اس گلاس کو پہلے ساف کرتے ہیں کافی دستی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے میں نے اسے یہ میکرو فائبر ڈسٹر سے وائپ کر کے اور پھر میں نے جو اپنا جو میں بناتی ہوں یہ جیسے ملٹی پرپس کلینر ہے ہافھ وینگر آدھا پوشن وینگر ہوتا ہے اور آدھا پوشن پانی اور تھوڑے سے فیو ڈرابس آف اس میں ڈش سوپ لکوڈ والا میں ڈال دیتی ہوں یہ بہت آسان ہے آپ اس کو بنا کے گھر میں یوز کر سکتے ہیں افکورس مابل کے اوپر نہ یوز کریں ورنہ یہ مابل کو کبھی کبھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کو میں نے گلاس کے لیے بہت اچھا رہتا ہے یہ ساف کرنے کے لیے تو میں نے اس میں تھوڑا سپری کیا اپنا وینگر کا میکسچر اور یہ میں نے اپنے گلاس کو پیپر ٹاول سے اچھے سے کلین کر دیا فرنٹ اینڈ بیک دونوں جگہ پہ کیونکہ یہ کافی پرانا اور ڈسٹی ہو چکا ہے اب ہم اپنے فریم کو الگ سے سائیڈ پہ رکھ کے اور اب ہم اس میں پینٹ کرنے والی ہوں تو میں سپری پینٹ یوز کر رہی ہوں یہ ریسٹولیوم کا سپری پینٹ ہے گولڈ کلر کا اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی اپنا فیورٹ سپری پینٹ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی درائے کرتا ہے about 8 to 10 منٹس میں درائے کر لیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں تھوڑا ڈسٹنس سے سپری کریوں اس کو قریب سے گھر آپ سپری کریں گے تو اس میں بلکل جیسا وہ فائن لک نہیں آئے گا پینٹنگ کا لیکن وہ جیسا بلوچی ٹائپ آف پینٹ آ جائے گا اور تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں جیسا واتری ٹائپ آف لک آ جاتا ہے پینٹ میں سے سو تھوڑا دور سے کریں بہت قریب سے نہ کریں اور بلکل سائیڈوں پہ بھی اچھے سے پینٹ کر دیں اگر آپ اپنے فریم کو پینٹ کر رہے ہیں تو چلیں اب ہم اپنے کانٹیک پیپر کے پاس چلتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ مسٹر ڈی آئی وائی ملیشیا میں ہم گئے تھے تو وہاں سے میں نے یہ اٹھایا تھا کانٹیک پیپر یہ بہت خوبصورت گری اور وائٹ اور اس میں بلکل ہلکا سا جیسا گولڈن قسم کا مابل کا پرنٹ ہے تو اب یہ جو پیپر جو فریم کے ساتھ آتا ہے اس کو رکھ کے میں نے اپنا رفلی میں نے اس کو مابل پیپر کو کاٹ دیا کوئی اپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ بلکل میجر کریں یا کیا یہ بہت ہی بہت آسان ڈی آئی وائی ہے بچے بھی آپ کو جوئن کر کے یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی انجوئے کریں گے ان کے کمرے کے لیے بھی آپ یہ چیز بنا سکتے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کانٹیک پیپر ہے اس کے پیچھے یہ بلکل سٹکر کی طرح سٹک آن لیئر ہوتی ہے اس کی اگر آپ کے پاس کانٹیک پیپر نہ ہو تو افکوس آپ ریپنگ پیپر بھی استعمال کر سکتے یا کوئی بھی اپنا پرانا کیلنڈر کا جو اچھا سا پرنٹ ہو وہ بھی افکوس آپ استعمال کر سکتے اور اگر آپ کو چپکانا ہے اچھا تو بلو یوز کر سکتے چپکانے کے لیے ورنہ نہ چپکانے کے بغیر بھی استعمال ہو سکتا ہے ایسا یہ کوئی important نہیں ہے تو پھر اسے آپ دیکھیں میں نے کیسے اس طریقے سے آستے آستے پیل کر کے اور میں نے اسے بلکل اس پیپر کے اوپر چپکا دیا ہے اب آپ دیکھیں میں نے تھوڑے سے کورنر زیادہ بڑے رکھے تھے کیونکہ میں اس کورنر کو اندر فول کرنے مانگ کیا تاکہ میرا پیپر بلکل سمود اور سٹریٹ ہوئے اور یہ جو چیز ہے یہ فلیٹ کرنے کے کے لیے بیکنگ میں یوز ہوتی ہے ایسنگ کے لیے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پرانا کردٹ کارڈ یا کوئی کارڈ یوز کر سکتے اپنا یا تو آپ کوئی بٹر نائف یا اس کسیم کی کوئی فلیٹ چیز یوز کر سکتے یہ بیسکلی ایر بابلز کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں اگر آپ کے پاس کوئی یہ کانٹیک پیپر میں ایر بابلز زیادہ آ جائے تو آپ افکارس ایک پتلی سی نیڈل لے کے اس کو ریلیس کر سکتے ایر کو اور پھر فلیٹن کر دیں کسی فلیٹ چیز اس طریقے سے سو میں نے یہ سارے کارڈرز کو فلیٹ کر کے اور اچھے سے کور کر دیا اور یہ ہمارا ختم ہو گیا کام اپنے پیپر کا ہمارا جو فریم ہے اس کا پین ڈرائی ہو رہا ہے تو اب چلتے اپنے فریم کے پات دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس سے دس منٹ میں نے ڈرائی کرنے لیے چھوڑا آج کافی سورج ہے تو کافی اچھی طریقے سے یہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا جو گلاس ہے اور جو پیپر ہم نے بنایا ہے ابھی یہ ہم اس کے اندر پلیس کریں گے دیکھیں ابھی ہم گلاس بھولنے والے تھے تو سب سے پہلے آپ نے گلاس واپس دالنا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس میں گلاس آئے گا نیچے سے تو پہلے ہم آجتے سے آرام سے اگین ہاتھ کاتے بغیر کیونکہ یہ گلاس کافی شاپ ہوتا ہے اس کا تو ہم گلاس کو اس کی جگہ پہ آرام سے پلیس کریں گے اور اگر کوئی فنگر پرنٹس آگئے ہوں آپ کے گلاس کے تو اس کو بھی آپ اس وقت صاف کر دیں بکوز اندر کا گلاس بعد میں صاف کرنے کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گلاس کو اندر سے تھوڑا بہت وائپ کر دیا اگر کوئی فنگر پرنٹس آگئے ہوں تو وہ ابھی کلین ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا جو ہم نے کانٹیک پیپر بنایا تھا اس کا گوڈ سائیڈ پہلے نیچے دالیں گے تاکہ وہ گلاس میں سے نظر آئے اور جو برا والا سائیڈ اپنے کو فیس کریں گے اور پھر اس کا جو بیکنگ تھا جو کارڈ ٹائپ تھوڑا تھک بیکنگ ہے کارڈ بورڈ سے بھی موٹا ہے تھوڑا لکڑی کا جیسا بیکنگ ہے اس کا اور وہ میں نے ڈال دیا اور اپنے کلپس پریس کر کے اور اپنے فرم کو بند کر دیا اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور سب پیچھ 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 کریں اور اس طریقے سے ایک طرف ان کو سٹکان ہوتا ہے اور ایک طرف ولکرو ہوتا ہے تو آپ پیل کر کے ان کو اپنے فوٹو فریم کے پیچھے لگا سکتے ہیں آپ نیل یا کیلا بھی لگا سکتے ہیں وال کے اوپر لیکن ہمیں پر فر کرتے کہ ہم اپنے ٹائلز کے اوپر کوئی ڈرلنگ نہ کریں اگر ٹائل کریک ہو گیا ہے کیا تو اس وجہ سے ہم یہ کمانڈ سٹرپس use کرتے ہیں یہ بڑے کنوینینت رہتے ہیں اور یہ انفیٹ ہیوی ڈیوٹی والے یہ 5kg کا ویٹ اٹھا سکتے ہیں یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویٹ کپیسٹیز میں آتے ہیں اور بہت ہی کنوینینت ہوتے ہیں چیزوں کو ہنگ کرنے کے لیے یا کیا یہ کبھی اگر آپ نے نہیں ٹرائی کیا یہ 3M کے سب سے اچھے ہوتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ پسند 3M کے ہیں افکاس یہ سپانسر نہیں ہے 3M سے کاش ہوتا ہے ویڈیو لیکن میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ 3M کے سٹرپس میں ادھر use کریں اور یہ دیکھیں ہم چاروں کورنرز پر یہ لگا دیں گے اور اس کے بعد وہ جو ویلکرو والا پوشن تھا اوپر سے اس کو لگا کے ویلکرو کو اچھے سے پریس کر کے اور پھر یہ جو پیچھے کا اگین اس کا جو سٹکر ٹائپ او چیز ہے نکال کے اور یہ آپ بس پریس کریں گے دیوار پہ اس طریقے سے پش کریں گے بہت اچھے سے فورس لگا کے اور یہ چپک جائے گا خود ہی اور کبھی نہ گرے گا آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی اچھے سے چپک جاتا ہے افکاس ویڈ کیپیسٹی کے حساب سے آپ بھی لگا رہے گا تو یہ میں نے میرے پاس چھوٹے سے یہ میٹل کے پیسز ہیں یہ میں نے دائسوں سے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس کہیں بھی دائسوں قریب نہ ہو تو آپ کوئی بھی فلیٹ میٹل کا پیس لے کے یا کچھ اس کے چیز لے کے آپ اپنے دیوار پہ یا بورٹ کے پاس یا بورٹ کے سائیڈوں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ بورٹ کے نیچے یہ چھوٹا سا میٹل کے پیسز لگایا ہے میں دو پیسز لگا ہوں گی اس کے پیچھے ہی آپ ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا سکتے ہیں یہ ہمارا بنا ہوا آتا ہے دائسوں سے یہ ٹو انہ پیک آتا ہے دائسوں میں سے لیکن اگر آپ کے پاس دائسوں نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی میکنٹ یا اس کے سن کی چیز ہو تو آپ وہ بھی اس کے سائیڈوں پہ یا نیچے لگا سکتے ہیں اور دائسوں سے میں نے یہ چھوٹا سا باسکٹ لیا تھا اگر آپ نے میرے دائسوں فیورٹس ہی دیکھے ہیں ویڈیو تو وہ میں بعد میں بہت جلد لوٹ کرنے والی ہوں ہندی میں انگلیش میں اگر دیکھنا چاہیں تو میرے سنی سنگپور چینل پہ ہے وہ تو اس میں یہ میں نے باسکٹ فیچر کیا تھا تو یہ اس باسکٹ میں میں نے کچھ اپنے وائٹ بورڈ مارکرز رکھیں دیکھیں کچھ کارڈ یا جیسے پلمر کا کارڈ ہے الیکٹریشن کا کارڈ ہے کوئی بھی آپ کو ایسی چیز یا بچوں کی ڈرائنگ آپ کو لگانی ہے اپنی یا اس قسم کی چیزیں کوئی رمائنڈرز یا کیا آپ لگا سکتے آرام سے سو تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا آپ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہو آپ لوگ یہ بنائیں اپنے گھر کے لیے اور مجھ سے ضرور شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ ہر ایک کو یہ بورڈ کیسا لگا جن بچوں کو ڈرائنگ کا شوق ہے وہ بھی اپنا یہ وائٹ بورڈ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی ڈرائنگ کر سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں کوئی اچ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اس کے اوپر so i hope آپ سب یہ انجوئے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you for watching اور پھر انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے اللہ حافظ